دوستو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ آلم ٹریڈ کیا ہے اور اس پر کیسے ٹریڈ کر کے ہم پروفٹ ارن کر سکتے ہیں اور یہاں پر کس طریقے سے ڈیپوزٹ اور ویدرول کیا جاتا ہے تو آلم ٹریڈ جو ہے ایک آپشن یا بائنی ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں اور جو پروفٹ ہمیں ہوتا ہے وہ ہم ویدرول کر لیتے ہیں تو آپشن یا بائنی ٹریڈنگ جو ہے ایک فاسٹ اور رسکی ٹریڈنگ ہے جس میں ہم ٹریڈ لگاتے ہیں اور اگر ہم ٹریڈ وین کر جاتے ہیں تو ہمارے پیسے آلموس ٹبل ہو جاتے ہیں اور اگر ہم ٹریڈ لوس کر جاتے ہیں تو ہمارے اپنے پیسے بھی جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے اپنے موبائل میں پلی سٹور میں آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے آلم ٹریڈ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پر انسٹال پر کلک کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کا جو ہے آئیکن ہے تو جیسے آپ انسٹال پر کلک کریں گے اس کی ڈاؤن لوڈنگ اور انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس پر ڈیپوزٹ ویڈرول اور کس طریقے سے ہم یہاں پر جو ہیں اپنی ٹریڈز کو ون کر سکتے ہیں تو جو آپشن یا بائنی ٹریڈنگ ہے اس کے لیے اور بھی بہت سارے پلیٹ فورم ہیں جیسے کہ آپ نے نام سنا ہوگا ایکسپرڈ آپشن یا پاکٹ آپشن کا تو یہ بھی اسی طرح کا ایک جو ہے پلیٹ فورم ہے یا اسے آپ بروکر کہہ لیں جہاں پر ہم نے آپشن ٹریڈنگ کرنی ہے تو یہ اب ہمارے پاس انسٹال ہو چکا ہے اسے میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں تو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے ہم نے اپنا اکاؤنٹ لوگن کرنا ہے تو اکاؤنٹ لوگن کرنا جو ہے وہ بہت ہی سمپل ہے سمپلی ہم نے جو ہے یہاں پر اپنا گوگل اکاؤنٹ کو یوز کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو لوگن کرنے کے لئے دریکلی آپ فیس بک یا گوگل دونوں کا کسی دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر گوگل پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ سیلیک کرنا ہے اور آپ کا یہاں پر جو اکاؤنٹ ہے وہ لوگن ہو جائے گا تو جیسے آپ کا اکاؤنٹ لوگن ہوگا تو یہاں پر دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ کو انٹروفیس دکھائی دے گا تو جیسے آپ کا اکاؤنٹ بنے گا تو آپ کو دو اکاؤنٹ دیا جائیں گے اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو ایک ڈیمو اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک ریل اکاؤنٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو ڈیمو اکاؤنٹ جو ہے آپ کو پرکٹس کرنے کے لئے دیا جاتا ہے جس پر آپ بغیر انویسٹمنٹ کے یہاں پر ٹریڈ کر سکتے ہیں پرکٹس کر سکتے ہیں اور جب آپ کو تسلیح ہو جائے کہ آپ یہاں سے پروفیٹ آنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈیمو اکاؤنٹ کے اندر آپ کو تقریباً دس ہزارہ ڈالر دی ہوئے ہیں جس سے آپ پرکٹس کر سکتے ہیں یہ فنڈ آپ بدروہ نہیں کر سکتے ہیں صرف پرکٹس کرنے کے لئے دی گئے ہیں اور نیچے جو ہے آپ کا یو ایس ڈی ٹی اکاؤنٹ یہ آپ کا ریل اکاؤنٹ ہے جس میں آپ ٹریڈ کر کے جو پروفیٹ ہوگا وہ آپ بدروہ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر کس طریقے سے ٹریڈ کی جاتی ہے تو یہاں پر میں نے ڈیمو اکاؤنٹ سلیک کیا ہے تو اس میں دس ہزار ڈالر ہیں تقریباً اب ہم نے سب سے پہلے جو ہے پیئر سلیک کرنا ہے جس پیئر پر ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یورو اور یو ایس ڈی ٹی لکھا ہوا ہے اب یہاں پر بہت سارے پیئر ہیں آپ کو ہی بھی سلیک کر سکتے ہیں اور سامنے ان کے اس کا پرسنٹیج میں پروفیٹ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ٹریڈ ون کرتے ہیں تو آپ کو کتنا پروفیٹ ہوگا تو ایٹی ٹو پرسنٹ ایٹی پرسنٹ یہ بہت سارے یہاں پر جو ہیں آپ کو پیئر پروائیڈ کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سو ڈالر کے آپ ٹریڈ لگاتے ہیں اور ون کرتے ہیں تو آپ کو ایٹی ٹو ڈالر کا یہاں پر پروفیٹ ہوگا تو ہم یہاں پر یورو اور یو ایس ڈی ٹی کی اگزمپل لے لیتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں سے ٹائم سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم کتنے ٹائم فریم پر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اگر آپ دیکھیں تو ایک منٹ کا ٹائم فریم یہاں سے سلیکٹ ہے آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں ایک گھنٹے دو گھنٹے یا ایک دو منٹ جو بھی آپ کو مناسب لگے اسے آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں تو ویڈیو کے پرپس کے لیے ہم صرف یہاں سے ایک منٹ کا ٹائم فریم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں کلوک کے لیے سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ اتنے بجے کلوز ہو یا ٹائمر کے لیے سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے امونٹ سیلک کرنی ہے کہ آپ کتنے ڈالر کی ٹریڈ لگانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر جی میں پندرہ ڈالر کی ٹریڈ لگانا چاہتا ہوں تو آپ یہاں سے ڈالر آپ نے سیلک کرنے ہیں اور یہاں پر ہے سٹرائک پرائس سٹرائک پرائس بھی آپ ایڈجس کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی فوراں ٹریڈ لگانا چاہتے ہیں اس کی پرائس ابھی 1.07184 چال رہی ہے تو فوراں آپ ٹریڈ لگانا چاہتے ہیں یا آپ اپنی مرضی کی سیڈنگ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پرائس جب کم ہو یا زیادہ ہو تو پھر میری ٹریڈ ایکزیکیوٹ ہو تو اس کو ابھی میں ویسے سیم ہی رہنے دیتا ہوں اچھا تو اس کے بعد سمپلی جو ہے ہم نے یہاں پر اب ہم نے یہاں پر ٹریڈ لگانی ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے پیر بھی سلیک کر لیا اور ٹائم فریم بھی سلیک کر لیا اور امونٹ بھی سلیک کر لی کہ ہم کتنے کی ٹریڈ لگانا چاہتے ہیں تو اب نیچے آپشن دیا ہوا ہے اپ اور ڈاؤن کا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگلے ایک منٹ میں پرائس جو ہے وہ اوپر جائے گی تو آپ نے آپ کی طرف ٹریڈ لگانی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگلے ایک منٹ کے اندر پرائس جو ہے نیچے آئے گی تو آپ نے ڈاؤن کی طرف ٹریڈ لگانی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے پرائس جو ہے وہ اوپر جائے گی تو اس لیے یہاں پر میں آپ کی ٹریڈ لگا دیتا ہوں جیسی میں آپ پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میری ٹریڈ جو ہے وہ ایکسیکیوٹ ہو چکی اب ایک منٹ ایکسپائر ہونے کے بعد اگر یہ اس لائن سے اوپر رہی تو میرے پیسے جو ہے یہاں پر ڈبل ہو جائیں گے یہ آپ اپنے ٹریڈ جو ہے اس کی انفرمیشن نیچے آپ ٹرمینل کے ساتھ ٹریڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم رہتا ہے ٹریڈ کو ایکسپائر ہونے میں تو یہ دیکھیں تھارٹی ایٹ سیکنڈ رہ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہماری جو ٹریڈ ہے وہ پروفٹ میں کلوز ہوتی ہے یہ لائس میں تو ایک اور ٹریڈ میں یہاں سے ڈاؤن کی طرف لگا لیتا ہوں کہ جی مجھے لگتا ہے اب یہاں سے یہ نیچے جائے گا تو پندرہ ڈالر کی ایک اور ٹریڈ میں یہاں پر ڈاؤن کی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری یہ جو ٹریڈ ہیں وہ پروفٹ میں کلوز ہوتی ہیں اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ کی اوپر یہاں پر ٹو لکھا ہوا تو اس طریقے سے آپ اور ڈاؤن کی ٹریڈ لگا سکتے ہیں یہ تو ہو گیا کہ آپ نے ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے یہ تو آپ کا ڈیم آکان میں تھا اب ایکچول میں اگر آپ یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کر کے پروفٹ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی تو انویسٹمنٹ کے لیے آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر سب سے پہلے جو ہیں فنڈس ڈیپوزٹ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو اب اوپر آپ پیمنٹ پر اوپر لکھاو ہے پیمنٹ آپ یہاں پر بھی کلک کر کے جو ہیں اپنے ریل اکاؤنٹ کے اندر فنڈ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ڈیمو اکاؤنٹ پر کلک کریں گے اور نیچے جو ریل اکاؤنٹ آپ کا یہاں پر تین ڈاٹ لگے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر جو آپ ڈیپوزٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو آپ کو بہت سارے اپشن مل جائیں گے جن پیمنٹ میتھڈ کے تھو جو ہم یہاں پر ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ڈپوزٹ اماؤنٹ سلک کرنی ہے منیمم آپ دس ٹولر یہاں پر ڈپوزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر کنفرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پیمنٹ میتھڈ سلک کرنا ہے کہ جی کون سے پیمنٹ میتھڈ سے جو ہے آپ یہاں پر جو ہے ڈپوزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ بینک سے یا ایزی پیسہ وغیرہ سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور نیچے کرپٹو کا بھی آپشن آپ کو دیا ہوا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پاکستان کے اندر بینک سے ڈپوزٹ کرنے کے کافی سار ایشیوز آتے ہیں اور فیس بھی ہوتی ہے تو سب سے ایزی میتھڈ تو ایزی پیس ہے یا پھر دوسرا پیمنٹ میتھڈ ہے وہ ہے کرپٹو ڈالر یعنی کہ ڈالر جہاں یو ایسٹی ٹی ٹی آر سی ٹوینٹی آپ بائنینس پر اگر آپ کا اکاؤنٹ تو آپ رکھ لی یہاں پر ڈالر ڈپوزٹ اور بھی درو بھی کر سکتے ہیں تو ڈالر آپ اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کرپٹو ڈالر کے بارے میں تو آپ کو ویٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوئے آپ مجھ سے بھی یہاں پر ڈالر بائے کر سکتے ہیں اور یہاں پر اپنے اکاؤنٹ میں ڈالر جہاں وہ ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں تو ویٹس ایپ آپ مجھ سے کنٹک کر سکتے ہیں ورنہ آپ جہاں خود یہاں پر ایزی پیسہ سے بھی ڈپوزٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پر فار ایزی پیسہ سیلیکٹ کرنا آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو آپ سے کچھ انفرمیشن مانگے گا وہ انفرمیشن فیل کرنے کے بعد آپ کو ایزی پیسہ کے نمبر دے گا آپ نے سمپلی اتنی اگزیکٹ اماؤنٹ میں وہاں پر فرنس ٹرانسفر کر دینے ہیں تو کچھ دیر کے بعد آپ کے یہاں پر اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ بیرنس شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اچھا نیچے یہاں پر پرومو کوڈ ہوگا پرومو کوڈ میں جو آپ کو بونس ملتے ہیں یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کی جو ہے آپشن یا بائنی ٹریڈنگ کے لیے جو سب سے بیسٹ پلیٹ فرم ہے وہ ہے پاکٹ آپشن ٹھیک ہے اس کے اندر بہت ساری فنسنیلٹیز ہیں اسپیشلی کہ آپ وہاں پر ٹاپ ٹریڈرز جو کنٹینیس پروفٹ میں ہوتے ہیں آپ ان کی ٹریڈز کو کوپی بھی کر سکتے ہیں تو اس کا پرومو کوڈ اور اس کی جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے پاکٹ آپشن کی تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے پاکٹ آپشن کو یوز کریں وہاں پر آپ کو پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور کوپی ٹریڈنگ اور سیگنلز کا بھی آپ کے پاس آپشن ہے تو پرومو کوڈ اگر آپ منیمم ففٹی ڈالر ڈپوزٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے پھر پچاس پرسنڈ جو ہے پروفٹ بھی ملے گا میرا پرومو کوڈ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پاکٹ آپشن یوز کریں خیر یہاں پر آپ جو ہے اس طریقے سے ڈپوزٹ کریں گے تو وہ آپ کے ریال اکاؤنٹ میں فنڈز آ جائیں گے پھر آپ یہاں سے جو ہے اپنا ریال اکاؤنٹ سلیک کر کے وہاں پر بھی ٹریڈ اگزیکٹ اسی طرح سے لگا سکتے ہیں تو ہم جو اپنی ٹریڈ لگائیں تھی اس کے ریزلٹ دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہماری ایک ٹریڈ جو ہے وہ پروفٹ میں کلوز ہوئی ہے اور ایک جو ہے ہماری لاس میں کلوز ہوئی ہے تو ڈاؤنوڈ والی ٹریڈ جو ہے ہماری وہ پروفٹ میں اور ٹویل پونٹ ٹری ڈالرز کا میں پروفٹ ہوا ہے اچھا یہ تو میں نے آپ کو ڈپوزٹ کا بتا دیا اگر آپ کو فرض کریں پروفٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے جو پروفٹ ہوا ہے وہ ویڈڈرو کرنا چاہتے ہیں فار پر گمپل تو آپ یہاں سے ویڈڈرو میں جائیں گے ویڈڈرو میں جانے کے بعد آپ کو وہی آپشن ملیں گے اچھا یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جس پیمنٹ میتھڈ سے آپ ڈپوزٹ کریں گے اسی پیمنٹ میتھڈ سے ویڈڈرو ہوگا اگر آپ نے کرپٹو سے ڈپوزٹ کیا تو ویڈڈرو بھی کرپٹو سے ہی ہوگا یہ نہیں کر سکتا ہے آپ نے بینک یا ایزی پیسہ سے ڈپوزٹ کیا اور ویڈڈرو آپ کرپٹو میں لے رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ویڈڈرو پوسیس با سیم پیمنٹ میتھڈ یوز تو ڈپوزٹ منی انٹو ایر اکاؤن ٹھیک ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے فنڈ سٹک ہو گیا تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو وہی پیمنٹ میتھڈ یہاں پر یوز ہوگا جس پیمنٹ میتھڈ سے جو ہے آپ نے یہاں پر اس کا پچاس ڈالر ہے جو کرپٹو کے اندر ہے میرے خیال سے اس کا جو ہے وہ پچاس ڈالر ہے جو ہے ویڈرال آپ یہاں سے منیمم ویڈرال اماؤنٹ یوز توٹی زیرو ٹھیک ہے یہ چینج ہے جس پیمنٹ میتھڈ سے آپ ویڈرال لینا چاہتے ہیں کسی کا دس ڈالر اور کسی کا پچاس ڈالر ہے تو جی آپ نے یہاں پر ڈپوزٹ اور ویڈرال اس طریقے سے کرنا ہے اچھا جو ٹریڈ آپ نے یہاں پر لگانی ہوتی ہے وہ اندازے سے نہیں لگانی ہوتی تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں یہاں پر بہت سارے ٹیکنیکل ٹولز دی ہوتے ہیں یہاں پر اگر آپ یورو یویس ٹیٹی کا آگے دیکھیں تو یہاں پر انڈیکیٹرز آپ کو دیئے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پر انڈیکیٹرز وغیرہ کو جو ہے یوز کر کے اپنی ٹریڈ پر ایڈٹ کر سکتے ہیں کہ پرائس کس طرف جائے گی یہاں پر انڈیکیٹرز کے سامنے جو آپ اپنا چارٹ پیٹرن بھی جہاں پر ٹین منٹ لکھا ہوا یہاں سے آپ اپنا اس کو جو چارٹ پیٹرن ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پر بار سلک کر سکتے ہیں اور پھر ان کینڈلز کا ٹائم فریم آپ وان منٹ سلک کر سکتے ہیں تو یہ ان چیزوں کو انیلائز کر کے جو ہے پھر ہی ٹریڈ کی جاتی ہے تو اس طریقے سے جو ہے عالم ٹریڈ پر ہم ٹریڈن کر کے پروفٹ ارن کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی رسکی ٹریڈنگ ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئے ہوگی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ